الحمدللہ رات کا ہی یہ سفر تھا اور اس وقت ہم لوگ سہلا کے بعد مسجد حانانہ پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر ہمارے صاحب حانہ سلطان صاحب ہیں جو کہ یہاں کی زیارت کے بارے میں بھی بتائیں گے اور مسجد کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے علالہ بھی آپ زیارت کر لیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محمد وآلہ 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 اعوذ باللہ بن شہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اناوان ابن تغلب قال کنتم عباب اللہ علیہ السلام فمرہ بزہر الكوفہ فنزلہ وسلہ رکتین سم سار قلیلا فنزلہ وسلہ رکتین آلہ علیہ السلام حازہ موزی قبر امیر المومنی علیہ السلام سم سعالہ عبان ابنت اخلاف والموزیان اللہ جی صلیتا بہمہ قال حازہ موزی راسل حسین علیہ السلام و موزی ممبر القائن سلوات برمحمد سلوات برمحمد سلوات برمحمد سلوات برمحمد ہم لوگ اس مقام پر جو جگہ پر زیارت کرنے کے لیے آئیں اس مسجد کو مذہب حنانہ کہا جائے حنانہ یحنو نوم کو تجہید کے ساتھ پڑا گیا ہے حنانہ یحنو جس کے معنی جو بیان کیا جاتا ہے جھکنا کمر خمیدہ اور اس کے بعدے میں بھی دو روایتیں اس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں آبان ابنت اخلاف چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ کنتو معبابدلہ علیہ السلام آبان ابنت اخلاف بیان کرتے ہیں کہ میں چھٹے امام سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا ہم کوفہ کی کچھ سے گزرنے لگے چھٹے امام اس جگہ پر اترے اترنے کے بعد دو رکھت انہوں نے نماز پڑھی آبان ابنت اخلاف نے سوال کیا کہ مولا یہ کونسا مقام ہے کونسا جگہ ہے کہ آپ نے یہاں دو رکھت نماز پڑھی چھٹے امام نے فرمائے یہاں جو ہم نے دو رکھت نماز پڑھی اس وجہ سے پڑھی کہ یہاں امیر المومنین علی بن ابنت اخلاف علیہ السلام کی قبر مبارک یہاں موجود پھر اس کے بعد آبان ابنت اخلاف میں سوال کیا کہ مولا آپ آگے بڑھیں وہاں سے وہاں کچھ دور چلنے کے بعد گھوڑے سے نکی رسیف لائے پھر یہاں پر آپ نے دو رکھت نماز پڑھی یہ کونسی دو رکھت نماز تو چھٹے امام نے فرمائے یہ جو ہم نے دو رکھت نماز پڑھی یہاں امام حسین علیہ السلام کے سر کو رکھا گیا تھا جو دو روایتیں ہیں جسے علامہ مجلسی نے بھی روایت کیا شیخ محمد الرحمن نے بھی شیخ اببہ سے کمی نے بھی اس روایت کو مفاتح الجنان میں بیان کیا پہلی روایت کے جس وقت مولا کائنات کو ضربت لگی مسجد کوفہ میں انیس رمضان کو اور جب مولا کی وسیعت مطابق مولا کا جنازہ کوفے سے اسی راستے سے ہوتا ہے وہ نجح فرشرت کی طرف جا رہا تھا مولا کا جنازہ تو جب مولا کا جنازہ یہاں پر پہنچا اس مقام پر روایتیں کو جملے ہیں انحانت الجدران المسجد باقیان على عزیب نے ابھی تالی جب مولا کا جنازہ یہاں رکھا گیا تو مسجد کی دیواریں اور میناریں جھگ گئیں تھی اس زمانے میں انحت الجدران المسجد مسجد کی دیواریں اور میناریں جھگ گئیں تھی کہا جاتا ہے مسجد گریہ کرنے لگی تھی یہ ایک روایت جو موجود ہے کتابوں میں اور دوسری روایت جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے جب یہ کافلہ گیارہ محرم کو کربلا سے کوفے کے لئے روانہ ہوا اور جب اہل حرم کو کربلا سے کوفے کے لئے لے کر جا رہے تھے تو عبیداللہ ابن زیاد نے حکم دیا کبھی کوفے میں جشن کی تیاری مکمل نہیں ہوئی ہے لہٰذا اہل حرم کو اسی جگہ روکا جائے اہل حرم کو رات بھر اسی جگہ روکا گیا جناب سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے سر بھی یہاں پر رکھا گیا تھا مولا اببا کے سر تمام چہدہ کے سر اسی طریقے سے جناب زینب و امی قلطم ساری بی بی اے یہاں پر موجود تھی رات بھر جو سب گریہ کرتے رہی فریاد کرتے رہی اور سامنے جو کونہ ہے جس کے بارے میں بیان کی آیات ہے کہ وہاں جو ہے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو دھویا گیا تھا تو یہاں جو ہے رات بھر امام حسین علیہ السلام کا سر یہاں پر رکھا گیا تھا اور تمام بی بیاں رات بھر یہاں موجود نہیں پھر جب صبح ہوئی تو یہاں سے سارا کافلہ جو ہے اسی جگہ سے دوسرے دن کوفے کے لیے روانہ ہوا یہاں دو روایتیں ہیں جس کو اللہمہ مجلسی بیان کرتے ہیں ایک احتمال یہ پایا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر یا سر کے بعض اجزاء جو ہے اسی مسجد میں دفن ہیں ابھی آپ لوگ اندر جائیں کہ وہاں مقام ہے دوسری روایت یہ ہے اس کے بارے میں علماء کرام بزرگ علماء کرام علماء مجلسی رحمہ شیخ اللہ سے کمی بیان کرتے ہیں کہ اسی مسجد میں امام حسین علیہ السلام کا پورا سر جو اسی مسجد میں دفن ہے یہ ہے فضیلہ جس مسجد کی اسی نے سوال کی امام سے اس مسجد کے آداب کیا ہیں امام نے فرمایا کہ جب انسان اس مسجد کے پاس پہنچے تو دو رکعہ نماز کرتے ہیں دو رکعہ نماز تہیے مسجد حنانہ اور دو رکعہ نماز معوضے اور آسل حسین کہ یہاں امام حسین علیہ السلام کا سر دفن ہے سر پر رکھا گیا تھا اس وجہ تو یہاں دو رکعہ نماز کرتے ہیں بہت ہی قدیمی مسجد ہیں اس کے بارے میں جیسے بیان کی آئیات ہیں جب مولا کائنات علی بن ابی تعلیم علیہ السلام جنگ سفین سے واپس آئے تو اس زمانے میں مولا کائنات نے اس مسجد کو تعمیر کر آئے اور اکثر و بیشتر مولا کائنات علی بن ابی تعلیم علیہ السلام اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے اکثر و بیشتر تو بہت زیادہ فضلیت اس مسجد کی یہاں امام حسین علیہ السلام کے سر پر رکھا گیا تھا یہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے اور جب امیر المومن علیہ السلام کا جناتہ یہاں سے گزرنے لگا تھا تو اس زمانے میں مسجد کی دیواریں اور میناریں جھگ گئی تھے اس وجہ سے اس مسجد کو مسجد حنانہ کہتے ہیں برمحمد والے محمد صلوات اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی